اس وقت میں چاہتا ہوں کہ بہت دور دراز کا سفر کر کے آئی ہوئی ایک شاعرہ جو ہمارے اس ممبر پر موجود ہے میں اس وقت چاہتا یہ ہوں محترمہ نکحت امروی صاحبہ سے اتماس کروں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت اشار سے ہمارے آج کے اس مشاعرے کے وقار میں اضافہ فرمائیں اور مشاعرے کو زندگی بخشیں محترمہ سے اتماس کر رہا ہوں کہ برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں مجھے تمہاری ضرورت زندگی کے لیے اس مشاعرے کی زندگی کے لیے محترمہ نکحت امروی صاحبہ سے اتماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے اشار سے ہمارے اور آپ کے تمام قلوب کو ازہان کو منور فرمائیں محترمہ نکحت امروی مائک پر ایسی تنہائی میں کس کے گھر جاؤں گی راہ سنسان ہے دل پریشان ہے ایسی تنہائی میں کس کے گھر جاؤں گی راہ سنسان ہے دل پریشان ہے ایسی تنہائی میں کس کے گھر جاؤں گی ایسی تنہائی میں کس کے گھر جاؤں گی دل دھڑکنے لگا سانس رکنے لگی دل دھڑکنے لگا سانس رکنے لگی تم سہارا نہ دوگے تو مر جاؤں گی بہت 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 شکریہ مگر لگا نہیں کہ رائے بریلی میں پڑھ رہی ہوں ابھی بھی دوبارہ سے پڑھتی ہوں پانچ بھائی ٹھیک ہے نہیں میرے لئے سب ہی بہت محتوید ہیں اور دوبارہ پڑھتی ہوں مگر چاہتی ہوں کہ یہاں سے کیونکہ میں تو ایک دیکھا جائے تو اب اس گھر کی بیٹی ہی ہوئی تو میں شائری بڑھتی ہوں اس کے بعد یہاں سے مشاہرے کا محول بنائی اور تاکہ آگے آنے والے شہرہ کو بھی اور بلندی حاصل اور مقبولیات حاصلوں میں پڑھتی ہوں سنیے گا کہ راہ سنسان ہے دل پریشان ہے ایسی تنہائی میں کس کے گھر جاؤں گی راہ سنسان ہے دل پریشان ہے ایسی تنہائی میں کس کے گھر جاؤں گی دل دھڑکنے لگا سانس رکنے لگی تم سہارا نہ دوگے تو مر جاؤں گی سانس رکنے لگی اور شہر پڑھتی ہوں سمات کیجے گا تم ملے ہو مجھے تو خدا کی قسم میں محبت کی قیمت سمجھنے لگی تم ملے ہو مجھے تو خدا کی قسم میں محبت کی قیمت سمجھنے لگی میں بنا کر تمہیں مستقل آئینہ میں بنا کر تمہیں مستقل آئینہ میں مقدر کی صورت سمر جاؤں گی بہت بہت شکریہ نوازش کرم مہربانی آپ کی سبھی کی دعائیں جی میں پڑھتی ہوں تم ملے ہو مجھے تو خدا کی قسم میں محبت کی قیمت سمجھنے لگی تم ملے ہو مجھے تو خدا کی قسم میں محبت کی قیمت سمجھنے لگی میں بنا کر میں بنا کر تمہیں مستقل آئینہ میں مقدر کی صورت سمر جاؤں گی کیا کہنے گا اور یہ شیر بھی بطور خاص پڑھتی ہوں سمجھنے لگی کہ یہ زمانہ پیچھا کرتی ہے نظرے تمہیں کیا خبر روشنی گم ہوئی شام ڈھلنے لگی شام ڈھلنے لگی روشنی گم ہوئی شام ڈھلنے لگی اب نہ روکو مجھے اب میں گھر جاؤں گی شام ڈھلنے لگی جی مختبی پڑھوں گی اس کا یہ بھی سن لیجے میں وہ اللڑ نہ دی ہوں جدھے چل پڑی یہ کنارے مجھے روک سکتے نہیں میں وہ اللڑ نہ دی ہوں جدھے چل پڑی یہ کنارے مجھے روک سکتے نہیں توڑ ڈالوں گی سارے جہاں کا بھرم توڑ ڈالوں گی سارے جہاں کا بھرم میں سمندر میں ایک دن اتر جاؤں گی توڑ ڈالوں گی مقتب پڑھ کر کے اس کے بعد جہاں سے مجھے شروعات کرنی تھی پھر وہ قزل پڑھ کے پھر اجازت آپ سبھی سے سماعت کیجئے گا جس طرف لے چلوں گے چلوں گے ادھے یاد ماضی کی اپنے بھلا جاؤں گی جس طرف لے چلوں گے چلوں گے ادھے یاد ماضی کی اپنے بھلا جاؤں گی میں ہوں نقحت تمہاری تمہاری قسم میں ہوں نقحت تمہاری تمہاری قسم سخت راہوں سے ہس کر گزر جاؤں گی یہاں سے ایک قزل اور پڑھنا چاہتی ہوں جی جی بلکل اس کے بعد جیسا آپ کا حکم ہوگا اس کے حساب سے میں پڑھوں گی سنیے گا دور اپنے سے کسی پل نہیں ہونے دیتا پرانا ہے نہیں بتا دیجے نہیں نہیں کلام پرانا نہیں سننے والا بتا رہا ہے کہ قرآن ہے نہیں نہیں اگر آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے تو میرے پاس غزلوں کی کبھی نہیں ہے اللہ کے لئے میں پڑھتے ہیں سنیے ہمارے دل کے اندھیروں میں روشنی کے لئے ہمارے دل کے اندھیروں میں روشنی کے لئے تمہارا ذکر ضروری ہے زندگی کے لئے تمہارا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے اور یہ شعر بطورے خاص پڑھتی ہوں سماعت کیجئے گا کہ کرو جو ذکر محبت تو باوضو ہو گئے کرو جو ذکر محبت تو باوضو ہو گئے کرو جو ذکر محبت تو باوضو ہو گئے وقار عشق بھی لازم ہے شائری کے لیے وقار عشق بھی لازم ہے شائری کے لیے کرو جو ذکر محبت تو باوضو ہو گئے کرو جو ذکر محبت تو باوضو ہو گئے کرو جو ذکر محبت تو باوضو ہو گئے وقار عشق بھی لازم ہے شائری کے لیے اور رائے بریلی کی یہ شہر نظر کرتی ہوں اہلے رائے بریلی کی بطورے خاص سماعت کی جگہ پڑھتی ہوں کہ بے سبب نہیں کرتا ہے خود کشی کوئی کیا ہے بھوکنے مجبور خود کشی کے لیے کیا ہے بھوکنے مجبور خود کشی کے لیے غزل کا آخری شیر آپ کی عدالت میں رکھتی ہوں جیسا کہ کلیم بھائی نے کہا تھا کہ مدینہ کا دیدار کرنے کے بعد پہ انسان کو مدینہ کی جانے کی تمنہ لگی رہتی ہے میں یہ شیر بطورے خاص پڑھنا چاہتی ہوں سماعت کی جگہ کہ لگی ہے چہرہ پر نور پر میری آنکھیں ترس رہی ہوں شب و روز حاضری کے لیے درس رہی ہوں شب و روز حاضری کے لیے ترس رہی ہوں شب و روز حاضری کے لیے میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا ویسے حقیقت بھی ہے کہ آدمیوں کو پیار تکھانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے مگر میں تو آپ کی خیر آپ کی طرف سے ہوں میں پڑھتی ہوں شب کہ میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا کوشش ہے میری بیکار آرے رے بابا نا بابا دیکھیں مشاعرہ بنانے کو کی ذمہ داری خالی ادھر کے لوگوں کی نہیں ہے آپ لوگوں کی بھی ہے حقیقت بات ہے کہ دائیا بازو زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے بائیں کے مقابلے مگر یہاں تو بائیا بازو زیادہ مضبوط ہے دائیں کے مقابلے تو چاہتی ہوں کہ سب ساتھ دیجئے گا حوصلہ افضائی کیجئے میں پڑھتی ہوں دائیں والے لوگ آپ غور کریئے سب جماعت سے بھی آئے گے کوئی بات نہیں میں بھی جماعت پہ جانے کی تیاری میں ہوں سنیے پڑھتی ہوں کہ میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا میں ایک کلی پیاری سی میں کلشن کی ہری آلی تُو ایک ہر جائے بھاورا پھر تاہے ڈالی ڈالی تیری رگ رگ میں آئی آری میں لڑکی بھولی بھالی میرا لہجہ کشبو جیسا تیری بات بات میں گالی میں ساہل توم مجدھار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا ابھی بھی پوری طرح آپ نے ساتھ نہیں دیا پھر پڑھتی ہوں سنیے گا ہاں دیکھئے آپ لوگ پوری طرح ساتھ ہیں مگر بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہی زیادہ کلتی ہے آگے ہونا چاہیے تھا آپ لوگوں کو بھی پڑھتی ہوں سنیے گا کہ تُو ایک شکاری چیتا میں سیدھی سچی گائے تُو ایک شکاری چیتا میں سیدھی سچی گائے تُو ایب کرے دنیا کے اور مجھ کو ایب لگائے میرے پاؤں میں ہے جو گھنگرو تُو نے ہی مجھے پہنائے وعدوں سے مجھے پہلائے تُو جھوٹی قسمیں کھائے ایک دن میں سو سو بار آرے رے بابنا بابا میں تُجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابنا بابا رائے بریلی والو زندہ باد واقعی میں آپ نے ہاں قدا کر دیا یہ بند ہی پڑھتی ہوں سنیے گا سمات کیجئے گا سنیے پڑھتی ہوں جنجر بھائی کو مت بلائیے گا ان کے گھر میں پہلے ہی جھگڑا ہو چکا ہے جھگڑا کر کے آئے میں اور وہ سکتا ہے کہ وہ میرے بعد وہ خود ہی آ جائیں آپ کے درمیان میں یہ پڑھتی ہوں سنیے گا کہ تیری ہر نائن صافی رہتی ہے میری نظر میں تیری ہر نائن صافی رہتی ہے میری نظر میں ماتھے پشکن ہوں تیرے تو درد ہو میرے سر میں بدلے ہیں کتنے ساتھی تُو نے اس ایک سفر میں تُو گھومے دنیا بھر میں میں قید رہوں تیرے گھر میں دوھرا ہے تیرا کردار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار رائز بھائی کہہ رہا ہے پھر سے سنائیے نہیں گھبرا نہیں رہی ہوں گڑھا ادھر ہی تھا پانی ادھر ہی سب سے زیادہ بڑھا ہے یہ دیکھ رہی ہوں پڑھتی ہوں سنیے گا کہ تیری ہر نائن صافی رہتی ہے میری نظر میں ماتھے پشکن ہوں تیرے تو درد ہو میرے سر میں بدلے ہیں کتنے ساتھی تُو نے اس ایک سفر میں تُو گھومے دنیا بھر میں میں قید رہوں تیرے گھر میں دوھرا ہے تیرا کردار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا یہ آخری بند پڑھتی ہوں میرے خیال میں جہاں آپ کو پہنچانا ہوں وہاں آپ پہنچا دیجئے گا بتا اور خاص کرتی ہوں آپ سبھی کا ساتھ آگے سے لے کے پیچھے سے تک کی سفو تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سبھی کی دعائیں چاہتی ہوں بہت اچھا لگا ایک بار پھر آپ سبھی کی محبتیں مجھے ملی میں بہت شکر گزار ہوں تہے دل سے پڑھتی ہوں سنیے گا کہ کیا ساتھ ہے تیرا میرا تو شام ہے میں ہوں صویرہ کیا ساتھ ہے تیرا میرا تو شام ہے میں ہوں صویرہ میں گھر پہ رستہ دیکھوں تیرا بستی بستی ڈیرہ تو ایک فیرائی پنچی ہر شاک پہ تیرا بسے را اور مجھ پر یہ پابندی میں نام جب ہوں بس تیرا تو چاہے بیویاں چار ارے بابنا بابا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار ارے